بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بحث ہو رہی تھی صحیحی کی دلیلوں میں تیسری دلیل انہوں نے دی تھی اخبار اخبار جو ہم نے بتایتا ہے کہ اخبار دو طرح کی اخبار ہے ایک اخبار مصبتہ ہیں ایک اخبار نافیہ ہیں ٹھیک ہے توجہ ہے نہیں دو طرح کی اخبار ہیں ایک اخبار میں جیسے تو یہ اخبار مصبتہ ہو گئی اور دوسری اخبار نافیہ تھی لا صلاة الا بطہور لا صلاة لجال المسجد تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو شبہ تھا مطلب تو کسی حد تک بتا دیا تھا لیکن جو شبہ تھا اور دفع شبہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات رہ گئی تھی ان کا جو شبہ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر کرینہ موجود ہے کہ صحیح نماز مراد ہے جب آپ کہتے ہیں اخبار مصبتہ میں السلاة و مراج المومن السلاة و قربان و کل تقی تو یہاں پر کرینہ موجود ہے کہ صحیح نماز مراد ہے اور اخبار نافیہ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر نفیہ کمال ہے یا نفیہ صفت ہے نفیہ طبیعت نہیں ہے اگر نفیہ طبیعت ہوتی تو جو یہ حدیث ہے کہ اللہ صلاتہ لجار المسجد اللہ فی المسجد تو پڑوسی کی جو نماز ہے وہ کیا ہوتی باطل ہوتی جبکہ پڑوسی کی نماز صحیح ہے آنکھوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اب یہ مطلب ہے لکھ لینے سے لکھیں ان کی غرص آخندِ خوراستانی کی غرص آخندِ خوراستانی کی غرص یہ ہے کہ اخبار میں سے اخبار میں سے نفیہ صفت نفیہ صفت کے ارادے نفیہ صفت کے ارادے کی نفی کریں اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح کی ترقیبیں لا صلاتہ اللہ بے تہور اس طرح کی ترقیبیں لا صلاتہ اللہ بے تہور یہ شیوع رکھتی ہے نفیہ صفت اور نفیہ کمال میں لا صلاتہ اللہ بے تہور اس طرح کی ترقیبیں شیوع رکھتی ہیں شہرت رکھتی ہیں شیوع رائج ہیں شین یہ واؤ شیوع رکھتی ہیں نفیہ صحت اور کمال میں اس کے جواب میں آخوند فرماتے ہیں لائے نفیہ جنس کی ترقیب استعمال نہیں ہوتی مگر نفیہ طبیعت میں البرتہ نفیہ حقیقت البرتہ نفیہ طبیعت کبھی علا وجل حقیقہ ہوتا ہے نفیہ طبیعت کبھی علا وجل حقیقہ ہوتا ہے جیسے لا صلاتہ اللہ بے تہور ولا رجل فددار جیسے گھر میں کوئی مرد ہے ہی نہیں تو نفیہ جنس کی اس نے کہا لا رجل فددار اب عورتے مرد گھر کے گئے ہیں تو کوئی آیا ملنے کے لئے انہوں نے کہا لا رجل فددار تو نفیہ جنس کی مرد کی گھر کے اندر تو یہ کیا ہے علا وجل حقیقت ہے علا وجل حقیقت ہے تو نفیہ طبیعت کبھی علا وجل حقیقت ہوتی ہے جیسے لا رجل فددار لا صلاتہ اللہ بے تہور اور کبھی علا وجل مبالغتیں والدعاء ہوتی ہے اور کبھی اور کبھی علا وجہ المبالغت والادعاء ہوتی ہے ہاں مطلعہ ادعاء دعویٰ کبھی مبالغے اور ادعاء کی بنیاد پر ہوتی ہے ادعاء کرتا ہے انسان دعویٰ کرتا ہے ادعاء کرتا ہے کہ ایسا ہے جیسے سکاکی نے ادعاء کیا تھا کہ مثلا یہ جو ہے یہ بہدر انسان گویا کہ یہ شیر ہے ادعاء کی بنیاد پر ہوتی ہے جیسے لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد لجار المسجد اللہ فی المسجد پس یہ تبہم کرنا کہ یہ یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تبہم کرنا یہ تبہم کرنا کہ یہ ترکیب شائعہ میں یہ ترکیب شائعہ ہے نفی حقیقت میں یہ تبہم کرنا کہ یہ ترکیب شائعہ ہے شویو رکھتی ہے یہ ترکیب شائعہ ہے رائج ہے یہ ترکیب شائعہ ہے نفی حقیقت میں یہ تبہم کرنا کیا فاسد ہے یہ تبہم فاسد ہے یعنی آخون یہ کہہ رہے ہیں کہ حرطہ جیسے یہ ہے لا صلاتہ یہ ترکیب یہ تبہم فاسد ہے ٹھیک ہے نا بس یہ ختم ہوگی ہے کاٹ دو اب یہ سنے ہیں ٹھیک ہے یعنی آخون کہہ رہے ہیں لا صلاتہ لجار المسجد اللہ فی المسجد نماز نہیں ہے پڑوسی کی مگر مسجد کے اندر تو یہ بات جو کہی کہ پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد کے اندر یہ مبالغتن اور ادعان کہی ہے تو آخون کہہ رہے ہیں مبالغہ کب صحیح ہوگا جب ادعان نفی جنس کروگے جب نفی جنس کروگے تو یہ ادعا صحیح ہوگا اور تب یہ یعنی ترکیب صحیح ہوگی تو یہاں پہ بھی نفی حقیقت نفی کمال میں استعمال نہیں ہوا لا لا استعمال ہوئے لا صلاتہ لجار المسجد یعنی نماز نہیں ہے تو ادعا کر رہے گویا کہ اس حدیث میں تو لوگ مبالغہ ہوا ہے کہ ادعا کیا جا رہے اس بات کا کہ پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں تو گھر میں پڑھے تو نماز نہیں ہے نماز ہے لیکن ادعا کیا جا رہے تو یہ ادعان اور مبالغہ اسی وقت سے ہی ہو سکتا ہے جب نفی جنس ہو نفی طبیعت ہو نفی حقیقت ہو اگر آپ نے اس کو نفی صفت اور کمال رکھ دیا تو پھر صحیح نہیں ہو سکتا تو یہ ترکیب جو لائے نفی جنس کے ساتھ جو بھی ترکیب آتی ہے وہ نفی طبیعت کے لیے ہوتی ہے نفی صفت اور کمال کے لیے نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے یہ بھی لا صلاتہ لا صلاتہ اللہ بے فاتحة الكتاب تو یہ اس طرح کی جتنی بھی ترکیبیں ہیں یہ شیوع رکھتی ہیں کس میں حقیقت میں اور یہ کہنا کہ یہ شیوع رکھتی ہیں نفی صفت اور کمال میں یہ صحیح نہیں ہے اور اس کی انہوں نے دلیل بتا دی کہ یہ نفی جنس ہے اور اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے نفی جنس دو طریقے سے ہوتا ہے یا علا وجہ حقیقت ہوتا ہے یا علا وجہ اددہ اور موبال کا ہوتا ہے تو دونوں کی مثالہ لگا لگ بھی بیان کر دی اب آپ دیکھیں کتاب کو یہ پڑھ لیں ذرا سا پھر جب وہ آج عامی کے جو دلیل ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ہے نا جب انہوں نے کہا سالس ہو ہا سالس ہو ہا جس میں کہا لگ بارو ظاہرہ تو فی اس پارتے بازل خواس والا سال للمسیم مسمیات مثلہ صلاة مود الدین و میراج المومن و سوم جنت من نار لغیر دالی و نفا مائیتو ہا و تبایہا مثل اللہ صلاة اللہ بی فاتحة تلکتاب نحو مکانا ظاہرا فی نفی الحقیقت بے مجرد فقد مایو تبرو فی صحت شرطن و شرطن و ارادت و ارادت اب یہاں سے جو مطلب میں نے آج آپ کو یہ ابھی لکھا ہے نا وہ یہاں سے و ارادت و خصوص صحیح من طائفت الاولہ طائفت اولہ کیوں کونسی ہیں مصبتہ یعنی جس میں کہا الصلاة مود الدین الصلاة مراج المومن یہ طائفہ اولہ ہو گئی تو یہاں پہ کہنے قرینہ ہے کہ ارادت خصوص صحیح ہوا ہے طائفہ اولہ میں و نفی صحت من صحت کریں گے اور یہ کہیں گے لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد یعنی صحیح نہیں ہے تو اس طرح کا جب تبہم کریں گے تو پھر صحیح ہی اپنے لئے اس صدلال اس سے نہیں کر سکتا تو آخون اس کا جواب دے رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے و نفی صحت من ثانیہ کیوں لشیو اسمال حاضر ترکیب اگر کوئی یہ تبہم کر رہے کہ یہ ترکیب یہ سمال لا رجل افدار لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد یہ شیور رکھتا ہے فی نفی مثل صحت افل کمال خلاف الظاہر آخون کہہ رہے ہیں خلاف ظاہر ظاہر یہ کہ نفی طبیعت ہو رہی ہے یہاں پر اس طرح کی ترکیبوں میں جب تک کرینا اس کے اوپر نصب نہیں ہو تب تک اس طرف آپ نہیں جا سکتے یہ خلاف ظاہر ہے بلوہ اس سے مالو حاضر ترکیب نفی اس سے صفت ممکن بلکہ نفی صفت کے لئے اس ترکیب کو استعمال کرنا اس کو اب منع کر سکتے حتی فی مثل لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد حتی اس مثال میں بھی منع کر سکتے جہاں اگر گھر میں نماز پڑھے تو نماز صحیح جس میں معلوم ہے کہ مراج یہ بتانا ہے کہ اس کے نماز کامل نہیں یہ تو ان کی بات کر رہے کہ جیسے مثال میں کرینا موجود ہے یہاں پہ نفی کامل مراد نماز فاسد تو نہیں ہے اس کی پڑھوسی اگر اگر مسجد کا پڑھوسی اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے تو یہاں پہ ان کی مراد کیا ہے نفی کمال ہے لیکن یہاں بھی نفی جنس مراد ہے نفی طبیعت مراد ہے نفی صحت اور نفی کمال مراد نہیں ہے کیسے وہ جو سکاکی کا بیان تھا اس ہی کو رکھتے ہے بے دعوہ اس ادعا کے ساتھ بے دعوہ اس مراد ہی فی نفی الحقیقت فی مثل ہی ایزن یعنی اس جیسی مثالوں میں بھی نفی حقیقت اور نفی طبیعت کے لئے اس مراد ہوا ہے بے نہوی من الانائیہ انائیت کی بنیاد پر ادعا کی بنیاد پر حقیقت ہی نہیں حقیقت اللہ ہے نفی حقیقت نفی طبیعت ہے بنیاد حقیقت لا صلاة اللہ بتغورین میں اور یہاں پر بنیاد انائیہ اور ادعا اور مبالغہ ہے ابھی جو کہہ رہے ہیں نا یہ سمجھ لیں ابھی پہلے یہ سمجھ لیں پھر اس کے بعد جائے نا یعنی یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو نفی کمال مراد تو نفی کمال یہ لیکن یہاں پہ بھی ہوئی نفی حقیقت ہے نفی حقیقت تو یہ ادعان ان آیت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ہاں نفی حقیقت سے نفی بلکل صحیح نفی حقیقت سے تو ہے یہاں پہ بھی نفی حقیقت نفی صفت اور نفی کمال نہیں وَإِلَّا اگر نفی حقیقت نہیں ہوتی لما دل علی مبالغہ مبالغہ کیسے آپ سمجھتے مبالغہ اسی وقت سمجھو گے جب کہو گے کہ شیر آگیا اس کے پنجے بھی تھے اور وہ اپنا جو بلکل غرار آرہ تھا اور اس کے پنجے بھی تھے بلکل آپ نے بہادر انسان کو جنگل کا شیر بنا دیا تو یہ کیا ہے یہ مبالغہ تو مبالغہ اور ادہا اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب نفی حقیقہ تو اگر آپ نے نفی صفت اور کمال پہلے ہی سے کر کے بیٹھ گئے تو مبالغہ کسی اس کا ہوگا یہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے فرم فرم تو یہ تو ہم نے جو پہلے کا تھا تو آپ کو بتا دیا یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو چوتھی دلیل تو ان کی وہ تھی کہ اکالہ جو ہے وہ جب بھی مرقبات تامہ میں جب کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی transaction کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کوئی سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ پوری بات کرتے ہیں آدھی بات نہیں کرتے ورنہ پھر اس طرح ان کے نقصان ہو جائے ان کی مراج جو وہ نہیں پہنچے تو جو مطلب وہ صحیح بات کرتے ہیں پوری بات کرتے ہیں اور جب تک وہ بات سامنے والا نہیں سمجھے اب جیسے بچہ ہی ہے وہ بچے کوئی سکول میں کوئی چیز منگوائی گئی ہے تو اپنے والدین کو پوری بات سمجھاتے ہیں تو پوری بات سمجھاتے ہیں تب وہ اس کی بات پوری ہوتی ہے آمی نے بھی کچھ وجو سے استلال کیا ہے منہ تبادر العام ان میں سے ایک تبادر عام ہے یہ کل پڑھ لیا تھا اس کو تو خلاصہ کر دیا ومنہ تبادر العام ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ لیں کیا ہوا اچھا وَقَدْ سُدِلَّ لِلْعَامِ اَيْضًا بِوُجُوهِ مِنَا تَبَادُرُ الْعَام کہہ رہے کہ صحیح نے بھی تبادر سے استلال کیا عام میں بھی یہ کہہ رہے کہ جو فاسد نماز وہ تبادر کرتی میرے دہین میں تو شیخ اس کا جواب دے رہے کہ یعنی تبادر کرنے کے لئے کوئی حقیقت تو نہیں چاہیے وہ تبادر کرے گی پہلے تصور پہلے کوئی حقیقت ہوگی جامع ہوگا پھر اس کے بعد وہ جامع آپ کے تصور میں آئے گا وہ تصور جب ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ تبادر کی دلیل آسکتے ہیں یہاں تو جامع ہی نہیں مل سکا ابھی تک جامع الجامع بین الصلاة الصحیح وصلاة الفاسدہ ہمیں نہیں مل سکا تو جب جامع بین الصلاة الصحیح والفاسدہ نہیں مل سکا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اس جامع گا جب تصور نہیں کر سکتے تو کون سا معنی تبادر کرے گا صرف نے یہ بات کہی ہے یعنی جب تصویر عام میں آپ ہرس گئے نہیں کر سکے تو پھر آپ جو وہ کس طرح سے دعوے تبادر کر سکتے ہیں لیکن تبادر موقوف تصور پہ تبادر تبادر موقوف تصور پہ اور تصور یعنی تصور جامع کر لیں تصور جامع 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 بینل لیکن جامع بینل اور جامع بینل افرادی سہیہت بل فاسدہ موقوف جامع تصور بینل افرادی جامع افرادی سہیہت بل فاسدہ یہ لکھو دوبارہ سے اگلی لائن میں لکھو جامے بینل افرادی صحیحات والفاسدہ لکھو اگلی لائن میں پھر لکھیں جامے بینل افرادی صحیحات والفاسدہ تو صحیح آ کے اوپر پلس کا نشان لگاؤ اور فاسدہ کے اوپر منس کا لگائیے محمد علی تھوڑا بڑا لگالو پیسے نہیں کرچوڑے بڑا نشان لگاؤ پلس منس یعنی افرادی صحیحہ کا مطلب یہ کہ اجزہ اس کے اندر ہیں اور افرادی واجدہ فاسدہ کا مطلب یہ کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ صحیحہ کا مطلب یہ کہ ہیں اور فاسدہ کا مطلب یہ کہ نہیں ہے تو جامے بینل صحیحہ والفاسدہ یعنی جم بینل متناقض ہے لکھو نیچے اس کی اسی ہے نیچے لکھو الجم بینل الجم بینل افرادی صحیحہ والفاسدہ اسی کے نیچے لکھئے لائن میں افرادی صحیحہ نماز کے افرادی صحیحہ کون ہوں گے جو واجد شرائط اور واجد اجزہ ہو تو پلس ہو گئے یعنی تمام اجزہ اس کے اندر موجود ہیں اور فاسدہ کا کیا مطلب ہوگا کہ شرائط اور اجزہ نہیں ہے مائنس ہے تو ہے اور نہیں تو جام بھی ہے اور نہیں میں آجائے یہ متناقض ہوتا ہے تو الجم الجم بینل افرادی صحیحہ والفاسدہ یعنی جم بینل متناقض ہے نظر یہ جمعہ لکھنے کہ جامے کی تدبیر جو ہے تناقض کو متلتے ہو ہاں صحیح ہے وہی مطلب ہوئی ہے الجم بینل یہ لکھا نا جامے بینل جامے بینل افرادی صحیح ہے اس کے اوپر پلس کا نشان لگا بڑا سا لگا گیا ہاں یہ پلس اس کے اوپر مائنس ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ جو یہ نہیں ہے اس کے نیچے لکھیں ہے اجزہ ہیں اور اس کے نیچے لکھیں اجزہ نہیں ہیں اور میں کہوں زید ہے اور پھر زید نہیں ہے تو ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں زید ہو بھی اور زید نہیں بھی ہو یہ تناقض ہے تو جامے بینل افرادی صحیحیت والفاسدہ جم بینل متناقضین ہے اور وہ ممکن نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ لکھا تھا کیا کہ لازم ہو دخل المفقود فی المسمع بادمی ولیسہ ذالک اللہ من اجتماعی نقضین میں نے آپ کو جو اس کو سادہ کر کے بتا دی یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا تو یہ اشکال جو تھا انہوں نے عامی اگر تبادر سے اشکال کرے تو آپ اس کو تبادر سے اگر دلیل لے کر کے آئے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ جو ہے وہ یہاں پر جامعے کا جو تصور ہے وہ جم بہن المتناقض این ہے اور وہ ہو نہیں سکتا تو جب آپ جامعے کو تصوری نہیں کر سکتے تو تبادر کیسے ہوگا تو تبادر کی دلیل ان کی باطل ہو گئی دوسری دلیل ان کی جو ہے وہ عدم و صحیحت السل بے ان الفاسد دوسری دلیل جی دوسری دلیل عامی کی عامی نے پہلی دلیل دیا تبادر اور دوسری دلیل دیا ہے عدم و صحیحت السل یعنی فاسد نماز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں ہے نماز ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے انہوں نے بھی دی تھی تو ابھی اس کا جواب دے رہے ہیں اب تبادر کی انہوں نے بھی دی تھی لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا تو اس کو بھی رد کر دیں گے لکھے 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 عامی کی دوسری دلیل ہاں لکھ لیں اسی کو لکھ لیں آپ نے عامی کی دوسری دلیل عدم و صحیحت سلب ہے عامی کی دوسری دلیل عدم و صحیحت سلب ان الفاسد ہے یعنی عامی یہ کہتا ہے کہ فاسد نماز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز نہیں ہے فاسد نماز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز نہیں ہے نماز ہے لیکن فاسد ہے ٹھیک تو عدم و صحیحت سلب یعنی صلب سلات صلب مفہوم سلات آپ اس سے نہیں کر سکتے یہ اس کا عددہ ہے عدم و صحیحت سلب اور عدم و صحیحت سلب حقیقت کی نشانی ہوتی ہے پس لفظ صلات وضع ہوئے عامی نہ صحیح بل فاسد یہ اس کی دلیل ہے تو آخون نے اس پہ اشکال کیا ہے لکھیں اگر حامل آخون کا جواب لکھ رہا ہوں یہ جو اشکال ہے آخون نے اس پہ ان کی دلیل پہ کیا ہے اگر حامل دقت کے ساتھ ہو اگر حامل دقت پر مبنی ہو تو سلب کرنا صحیح ہے اگر ہم دقت پر مبنی ہو تو فاسد نماز سے فاسد نماز سے فاسد نماز سے نمازیت کو نماز کے مفہوم کو سلب کرنا صحیح ہے اگر دقت پر مبنی ہے اور اگر مسامحے پر مبنی ہے مسامحہ کریں آپ تو ٹھیک ہے پھر آپ مجازن کہہ سکتے ہیں اس کی نماز کو بھی کہ نماز ہے ہم نے بتایا تھا کہ اگر یہ کیا لکھا ہے اگر ہم دقت پر مبنی ہے تو فاسد نماز کو بھی فاسد نماز سے بھی سے لکھیں سے یہاں پہ فاسد نماز سے بھی نماز کے مفہوم کو سلب کر سکتے ہیں یعنی کرنا پڑے گا کریں گے اور اگر کر سکتے ہیں کریں گے کریں گے کریں گے بہتر ہے ہاں کریں گے بہتر ہے اور اگر مسامحہ پر مبنی ہے مسامحہ پر مبنی ہے تو پھر پھر اطلاع کر سکتے ہیں آپ یعنی عدمِ صحتِ سلب صحیح ہے اور اگر مسامحہ کریں گے تو عدمِ صحتِ سلب کر سکتے ہیں مسامحہ ہاں سے کریں مسامحہ کریں گے میم ہاں 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 دو ہا ہوئے گی دیکھاؤ سین کے شوشے سین کے دیں اگر مسامحہ کریں گے کریں گے تو عدمِ صحتِ سلب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر مسامحہ کریں گے تو عدمِ صحتِ سلب کر سکتے ہیں مسامحہ انہی سہ ہے لنگاری مثال مثال یہ ہاتھ میں تھوڑا سا نشان رکھا ہے وہ کہا انشاءاللہ حضور صحیح خال تک پہنچ گیا اب ظاہرہ دو تین دن کے بعد بھی وہ نشان مٹتا ہے تو کوئی چیز ہوئی تھی جو رکاورت تھی اسکن کے اوپر جو مٹ گئی لیکن شریعت نے سہل انگاری کی یہاں پہ مسامحہ سے کام لیا ہلکہ ہاتھ رکھا ہلکہ ہاتھ رکھا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس صحیح ہو گیا حضور تو یہاں پہ بھی تو پھر وہ نماز نماز نہیں ہے ٹھیک ہے وَمِنْحَسْ عَدْمُ السِّحَتِ السَّلْبِ اَنِلْفَاسِدْ وَفِيِ مَنُنْ لِمَا عَرِفْتَ عَرِفْتَ کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر مداقے کے اوپر رکھیں گے تو عَدْمِ سِحَتِ السَّلْبِ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا صحیح حامل بھی صحیح نہیں ہوگا اور اگر مسامحے پہ رکھیں گے تو عَدْمِ سِحَتِ السَّلْبِ ہو سکتا ہے تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ دیکھیں آپ نماز کو تقسیم نہیں کرتے نماز یا صحیح ہے یا فاسد ہے تو تقسیم کب صحیح ہوگی جب اس کی دو قسمیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وضع ہوئی ہے عَمْ مِنَسْ صَحِحِحِ وَالْفَاسِدْ کے لیے یہ دلیل ہے ان کی وَمِنْحَا یعنی صحت و تقسیم مِلَسْ صَحِحِحِ وَالْفَاسِدْ اب نماز کو تقسیم کرتے ہیں کہ نماز کی دو قسمیں ایک نماز صحیح ہے اور ایک وہ نماز ہے جو فاسد ہے تو تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک مفہوم جامع ہے جس کی دو قسمیں ہیں ایک صحیح اور فاسد پس لفظِ صلات وضع ہوا ہے عَمْ مِنَسْ صَحِحِحِحِ وَالْفَاسِدْ کے لیے تقسیم کا صحیح ہونا صحت و تقسیم تقسیم کا صحیح ہونا اب وہ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں وہ حج پہ لے کے آتے ہیں کاروان تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ حج کی کیا تقسیم ہے تو انہوں نے کہا جی حج جو ہے وہ حجتِ تمتو آپ پہ پہ پہلے سال تو حجت الاسلام کو سیغہ لے آئے حجت الاسلام اب اس کے دو کمپوننٹ بنائے اس کو تقسیم کیا عمرِ تمتو اور حجِ تمتو میں تو میں نے کہا اچھا چلی یہ پہلے سال واجب تھا وہ اس نے کر لیا حجت الاسلام ہو گیا دوسرے سال کہہنا دوسرے سال جو ہے وہ حجِ تمتو کرے گا اور حجِ تمتو تقسیم ہوتا ہے عمرِ تمتو اور حجِ تمتو میں تو میں نے یہ تقسیم اشیاء ہے الہ نفسی وغیرہی ہے یعنی آپ تقسیم کر رہے ہیں حجِ تمتو عمرِ تمتو میں اور پھر اس میں حجِ تمتو میں تو باطل ہے تو وہ ہمارے ایک دوست نے جو وہ تقسیم بیان کی میں نے کہا یہ تو تقسیم صحیح نہیں ہے کچھ اور آپ کو نام دینا چاہیے باہر لیکن یہ تقسیم تو صحیح ہے یہ تقسیم بھی صحیح نہیں ہے ابھی سبر کر جائیں وَمِنْهَا سِيَتُ تَقْسِیمِ لَسْسَحِیِ وَسْسَقِيمِ وَفِيْهَا نَوْا اِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَىٰ أَنَّهَا لِلْعَامْ لَوْلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ دَلَالَتُنَا لَكَوْنِهَا مَوْزُوَةً لِسْسَحِی وَقَدْرِ افْتَحَا کہہ رہی ہے یہ تقسیم ایک ان کا شاہد بن سکتی ہے پہلے دو تو تو بالکل بھی کچھ دلیلیں نہیں بن سکتی لیکن یہ تیسری والے کچھ تھوڑی سی ہو سکتی ہے جیسے ایک شیر پڑھ رہا تھا تو وہ نئے نئے شاہد تھا الٹے سیدھے ملائے جا رہا تھا آخر میں اس نے ایک پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کچھ لگ رہا ہے شیر شیر جیسا نا تو آخون کو رسانی کہنے پہلی دو دلیلیں تو اڑ گئیں ہوا میں اب جو تیسری دلیلیں یہ شاہد ہو سکتی تھی ان کی دلیل بن سکتی تھی اگر ہمارے پاس شواہیت قائم نہ ہو چکے ہوتے کہ جو الفاظ ہیں وہ وضع ہوئے ہیں کس کے لیے صحیح کے لیے جب ہم دلیلیں قائم کر چکے ہیں کہ الفاظ وضع ہوئے ہیں صحیح کے لیے تو اس کے بعد پھر جا وہ اس کی کوئی جگہ نہیں رہ جاتی یعنی یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ عام کے لیے اتصال تقسیم لَوْ لَمْ تَكُنُنَاكَ دَلَالَةَ اگر دلالت نہ ہوتی اللہ کہو نے ہا موضوعتا لسحی وَقَدْرِ افتحا اور آپ نے جان لیا فَلَابُدْتَا يَكُونَ تَقْسِيمُ بِي مُلَاحَزَتِ مَا يُسْسَامَلُوْ فِيهِ اللَّوْزْ وَلَوْ بِالْعِنَایَتِ پس یہاں پہ ہم یہ کہنا پڑے گا کہ لفظ استعمال ہوا ہے یعنی نماز لفظ صلات استعمال ہوا ہے صلات فاسد کے لئے تو لکھیں عامی کی تیسری دلیل تقسیم کا صحیح ہونا ہے اچھا اب آپ تقسیم کر کے دکھائیں کہ نماز پہلے لکھیں نماز پھر اس کو تقسیم کریں دو حصوں میں صحیح اور فاسد پہلے لکھیں نماز پھر اس کے دو شاقے بنائیں صحیح اور فاسد یہ یوں کر کے یوں دو لائنیں لگاؤ ہاں یہ زندہ بار صحیح اور فاسد تو یہ دلالت کرتی ہے کس کے اوپر کے کیا جملہ لکھا تھا اس کے تیسری دلیل کیا ہے تقسیم کا صحیح ہونا ہے تو لکھیں اس کا جواب اس تقسیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ صلات اس تقسیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ صلات وضع ہوا ہے لفظ صلات استعمال ہوا ہے سوری لفظ صلات اس تقسیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ صلات استعمال ہوا ہے نماز فاسد کے لئے اور استعمال وضع کی دلیل نہیں ہے بلکہ استعمال اعام من الحقیقت والمجاز فاسد کے لئے تو یہ استعمال ہوا ہے اور استعمال استعمال وضع کی دلیل نہیں ہے جی اعام من الحقیقت والمجاز نہیں ہے وضع کی دلیل نہیں ہے بلکہ بلکہ استعمال اعام من الحقیقت یعنی استعمال حقیقی بھی ہوتا ہے استعمال مجازی بھی ہوتا ہے تو مجازن جو ہے اس کو کہہ دیا ہو استعمال اعام من الحقیقت والمجاز یعنی جیسے انہوں نے کہا صحت تقسیم کہا کہ نماز تقسیم ہوتی ہے صحیح میں اور فاسد میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تقسیم کیا اور تقسیم بھی صحیح ہے تو یہاں پہ ایک عنایت آئی جس کی بنا پر یعنی مجازن جو فاسد نماز تھی اس کو استعمال کیا گیا اور اس کی دو قسمیں بنائی گئیں کہ ایک صحیح نماز ایک فاسد نماز ہے تو یہ استعمال ہوا کہ استعمال کیا گیا اور نماز کی دو قسمیں ایک نماز ہے صحیح ایک نماز ہے فاسد تو یہاں عنایت اور مجاز ہے یہاں پہ جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے تو کیونکہ استعمال ہوا ہے تو صحت استعمال اس کی دلیل نہیں ہے کہ وضع بھی یہ ہو استعمال استعمال ہوا ہے استعمال ہوا ہے تو یہ استعمال جو ہے وہ مجازی ہے ہا تو یہ شعاقوں نے جب آپ دے دی ہے استعمال مجازی ہے اور ہم وضع کی بات کر رہے ہیں آپ وضع کی بات کر رہے ہیں نا لفظ صلات وضع ہوا ہے عام منہ صحیح والفاسد تو وضع تو استعمال وضع کی دلیل نہیں ہوتی آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ شعر آ گیا شعر آ گیا تو آپ استعمال کیا آپ نے رجل شجاع کے لیے لفظ شعر کو تو کیا واقعی جنگل سے اٹھ کے شعر آ گیا نہیں تو استعمال کبھی بھی حقیقت کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ استعمال عام ہوتا ہے من الحقیقت والمجاز کبھی مجازن استعمال ہوتا ہے کبھی حقیقتا تو یہاں تقسیم میں جو ہے وہ مجازن لفظ صلات کو فاسد میں تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا وَمِنْهَا استعمال وَسْصَلَات وَغَيْرُ وَا فِي غَيْرِ بَاہِدِ مِنَا الْاقْبَارِ فِي الْفَاسِدَتِ قَوْلِهِ الْاَلَيْسَلَات وَالسَّلَام بُنِيَ الْاِسْلَامُ وَاللَّ الْخَمْسِ السَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ وَالْحَجِّ وَالْسَومِ وَالْوِلَایَتِ وَلَمْ يُنَادِ اَحَدٌ بِشَيِّنْ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَتِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِعَرْبَئِنْ وَتَرَقُوا هَذِهِ فَلَوْا اَنَّا عَدًا سَامَا نَحَارُهُ وَقَامَ لَيْلَهُ وَمَاتَ بِغَيْرِ بِلَایَتِ لَمْ يُقْبَلَهُ سَوْمٌ وَلَا صَلَاتٌ فَإِنَّ الْآخْذَ بِالْعَرْبَئِئِ لَا يَكُونُ بِنَانْ عَلَى بُطْلَانِ عِبَادَاتِ تَارِقِ الْوِلَایَتِ إِلَّا اِذَا كَانَتْ عَسَامِ لِلْعَامِ وَقَوْلُهُ دَئِسْ صَلَاتَ اَيَّامَ اَقْرَائِ آپ ڈال دی جئے گا تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ استعمالِ صلات لفظِ صلات استعمال ہوا ہے کس میں غیرِ واحدِ من العقبان میں نمازِ فاصل میں جو نماز ولایت کے بغیر کی ہو فاسد نماز ہے اور اس کو کہا کہ یہ نماز ہے تو نماز کا اطلاق ہوا نا اس کے اوپر جو بغیر ولایت کے جو لوگ نماز پڑھ لیں بغیر ولایت کے جو حج کر رہے ہیں بغیر ولایت کے جو زکاة دے رہے ہیں ان کی زکاة زکاة نہیں ہے ان کی نماز نماز نہیں ہے یعنی فاسد ہے اور ان کی تو اس پہ بھی اطلاق ہوا نماز کا اور حج کا اور زکاة کا یہ کہہ رہے ہیں ابھی دیکھیں ان کا کیا تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے فاسد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ صلات وضع ہوا فاسد نماز کے لئے ہے کیونکہ ان کی نمازیں بھی نمازیں تو ہیں تو پھر وہ تو ایک شفاہ ہے حمادت کے ساتھ جو انسان جسے قرآن کے آیت ہے من قانا یرد الحیت دنیا وزنتان وفیدہیم آمال وانفی امام فی اللہ خرسون تو پڑھو دیگار آرم کہہ رہا ہے کہ مثلا جو ولایت علی کو نہیں مانتے یا جو دنیا چاہتے ہیں ہم اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ اس کو اس دنیا میں دیں گے آخرت میں سرجن ہم کہا کہ کچھ نہیں ہوگا جو دنیا کی چمک دمک اس کی ذنہ کا تعلیب ہے ہم اسے پورا پورا بدلہ اس دنیا میں دیں گے اس کا مطلب یہ فاسد نماز بھی ہے نماز نیکیاں نیکیاں ہیں لیکن آخرت میں ہی دنیا میں اس کا بدلہ دے گا پھر اہود کی آیت ہے یہ چلو ہاں تو ابھی آپ جو وہ کہہ رہے ہیں نماز ہے نا بھی دیکھیں اس میں حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اس حدیث کا بتاؤ ابھی یہاں اس حدیث کی بات کرو نہیں نہیں ابھی اس حدیث کی بات کرو یہاں پر جو لکھا ہوئے لفظ سلات والزکاة والحج والسوم والولایہ اب ولایت کو مائنس کر کے اگر ایک شخص پڑھ لائے تو اس کی نماز نماز ہے یا نہیں ہے نماز ہے تو بس اس کا مطلب ہے آپ آمی ہو گئے آپ جو وہ فساد کے قائل ہیں یہی ہے مولوی اس لئے ہم کہتے ہیں فساد کے قائل ہیں مولوی جہنب بنی الاسلام والالخمس اسلام پانچ بنیادوں کے اوپر قائم ہوا نماز، زکاة، حج، سوم اور ولایت اور آواز نہیں دی گئی کسی چیز کے بارے میں جس طرح سے ولایت کے بارے میں دی گئی پس لوگوں نے چار کو پکڑ لیا اور پانچوے کو چھوڑ دیا پس اگر کوئی شخص اپنے دن میں روزے رکھے اپنی راتوں میں نماز پڑھے اور بغیر ولایت کے مر جائے تو اس کی نماز اور اس کی صلاحات قبول نہیں ہے جنت میں نہیں جائے گا نہیں نہیں جنت میں نہیں ابھی جو یہاں پہ بات ہے ابھی حدیث کی بات کر رہے ابھی حدیث سے نہیں ہٹ رہے یہی پہ بات کریں گے یہاں پہ جو زور ہے اس کی بات کرو یہاں پہ کہا لَمْ يُقْبَلْ لَهُ سَوْمٌ وَلَا سَلَاطٌ نہ اس کا روزہ قبول نہ اس کی نماز قبول تھے اس کا مطلب اس کی نماز کیا ہو گئی فاسد تو فاسد نماز کے اوپر نماز کا اطلاق حدیث میں آیا تو جب امام فاسد نماز پہ نماز کا اطلاق کر سکتے ہیں فاسد روزے پہ بغیر ولایت کے روزے پہ فاسد روزے پہ روزے کا اطلاق کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ ہے سلدہ لیندہ فَإِنَّ الْأَغْزَ بِالْأَرْبَى لَا يَكُونُ بِنَاءً عَلَا بُتْلَانِ عِبَادَتِ تَعْرِكِ الْوِلَایَتِ فَإِنَّ کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْأَغْزَ بِالْأَرْبَى یعنی چار کو لے لینا لَا يَكُون نئی ہوگا بِنَاءً عَلَا بُتْلَانِ عِبَادَتِ اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ تاریخِ بلایت کی عبادات باطل ہیں تو یہ نہیں ہوگا إِلَّا اِذَا قَانَتْ اَسَامِيَا لِلْأَام مگر یہ اسماں ہو کس کے لیے عام من السحیے وال فاسد ورنہ امام نے کیوں اطلاق کیا اس کی نماز کے اوپر نماز کا اور پھر اس میں انہوں نے زمیمہ کیا کہ اس کا امام کے اس قول کا کہ امام نے جو عرد ناپا کی کہ ایام میں تھی اس سے کہا ایام اقرائک نماز چھوڑ دو حیث کے دنوں میں ایام اقرائک دائیس صلات تو دائیس صلات ایام اقرائک یعنی اگر یہ حیث کے دنوں میں بھی پڑھتی تو اس کی نماز فاسد ہوتی نہیں نماز سے ہوتی تو مولا نے اس کی نماز کے اوپر بھی نماز کا اطلاق کیا لیکن کہا کہ چھوڑ دو اسے تو ایک چیز صبر ایک چیز جیسے مثال کی طور پر یہ پین میرے ہاتھ میں تو مولا مجھ سے حکم کرے اسے چھوڑ دو تو میرے اختیار میں تب ہی تو چھوڑوں گا نا تو اس کا مطلب نماز پڑھنا اس کے اختیار میں تھا جب مولا کے حکم فرمان پر عمل کرے گی تب ہی اس کو چھوڑے گی تو اس کا مطلب فاسد نماز بھی نماز ہے مولا نے فاسد نماز پر بھی نماز کا اطلاق کیا گیا جو لوگ جو ہیں جیسے اس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ سہر کرتے ہیں وہ بھی مثل ذکر خدا اور یہی عملیات کرتے ہیں جو فاسد ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر جو ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ حسین اللہ اللہ مصاللہ جو اللہ کے عادل ہے جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ضرور ہے تو وہ لوگ بھی الٹا قرآن پڑھ رہے ہیں سیدھا پڑھ رہے ہیں اجاست میں پڑھ رہے ہیں تو عمل تو کر رہے ہیں سب فاسد ہے لیکن ان کا اثر ضرور ہوتا ہے کیا آپ جتنے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں بڑے نوزے رکھ رہے ہیں میں ابھی ابھی اثر کی وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگرچہ جہنم میں جائے گا دنیا میں اس کا کیا ہے جو عمل کرتا ہے اس کا اثر ضرور دیتا ہے تو اگر اس کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا اور کوئی اس کی اہمیت حیثیت نہیں ہوتی تو اللہ کبھی ان کو اثر نہیں ہوتا نہیں نہیں ہم حیثیت اور اس کے قائل ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے دعیس صلات آیام آقرائک مولا نے کہا کہ چھوڑ دو تو کوئی چیز اس کے اختیار میں ہوگی تو چھوڑے گی نا تو اس کا مطلب یہ کہ فاسد نماز وہ پڑھ سکتی تھی تو مولا نے اطلاق کیا فاسد نماز کے اوپر لفظ صلات کو تو جب مولا ہمارے مولا فاسد نماز کے اوپر نماز کا اطلاق کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے پس اس سے ثابت ہو گیا کہ لفظ صلات وضع ہوا ہے آم میں نہ صحیح بھل فاسد آمی کا صحیح ہو گیا ہاں آمی کا صحیح ہو گیا جی جی میں بھی اس لئے کہہ رہا ہوں آپ بھی آمی ہیں ضرورت انہو لولم یکن المراد منہا الفاسدہ لزم آدم صحت نیح انہا اگر مراد اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی کہ نماز فاسد کو چھوڑ دو تو لازم آتا کہ نہیں اس سے صحیح نہیں ہوتی یہ فاسد نماز تھی تب منہ کیا روکا مولا نے کہ اس سے روک جاؤ چھوڑ دو اس کو فاسد تھی اگر صحیح نماز ہوتی تو مولا کیوں اس سے منہ کرتے تو نہیں کو صحیح کرنے کے لئے ہمیں نماز کو فاسد ماننا پڑے گا اور جب مولا نے فاسد نماز کے لئے صلات کا لفظ استعمال کیا تو پھر سے ثابت ہو گیا کہ لفظ صلات عام منہ صحیح والفاسد ہے لِعَدَمَ قُدْرَتِ الْحَائِزِ عَلَى الصَّحِيَّةِ مِنَا کیونکہ حائز جو وہ قدرت نہیں رکھتی صحیح نماز کو انجام دینے پر وفی ہے شیخ نے وہی والا اشکال کیا جو میں آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ ان الاسسعمال عام من الحقلقتِ وَالْمَجَاسِ ابھی آپ کا حصر بھی تو میں ذرا باطل کروں نا تھوڑا سا وفی ہے ان الاسسعمال عام من الحقیقتِ وَالْمَجَاسِ مَانَنَا الْمُرَادَ فِي رِوَایَتِ الْاُولَى خُوَ خُصُوصُ السَّحِي روایتِ اُولَى میں جہاں کہا کہ بنی الاسلام والا خمس یہاں پہ صحیح نماز کا ارادہ کیا گیا ہے بِقَرِينَتِ اَنَّهُ مِمَّا بُنِيَا عَلَيْهِ الْاسلام اور اس کا قرینہ یہ کہا بنی الاسلام والا خمس تو جب اسلام جو ہے وہ فاسد نمازوں کے اوپر فاسد نمازوں کے اوپر اسلام نہیں کھڑا ہوا نہ اسلام کی بنیادیں فاسد نمازوں کے اوپر ہیں صحیح نمازوں کے اوپر ہیں تو اس سے تو مراد صحیح ہو گئی تو یہاں حدیث سے جو تمسک کیا ہے وہ باطل ہو گیا وَلَا يُنَا فِي ذَلِكَ بُطْلَانُ وِعْبَادَتِ مُنْكِرِ الْوِلَایَا اور منافعات نہیں رکھتا اس سے کہ جو مُنْكِرِ وِلَایَتَ ہے اس کی عبادت باطل ہو اِذْ لَاَلَّا عَغْزُهُمْ بِهَا اِنَّا مَكَانَا بِحَسَبِ اِعْتِقَادِهِمْ لَا حَقِقَتًا یعنی گویا کہ انہوں نے جو عغز کیا اس نماز سے اور روزے سے وہ حقیقت میں تو باطل تھا لیکن ان کے اعتقادات کے لحاظ سے وہ سیدہ اور وہ نماز اور روزہ اور زکاة تھی تو نماز اور روزہ اور زکاة تھی ان کے حقیدے کے لحاظ سے نہ حقیقت میں وَذَلِكَ لَا يَقْتَزِي اِسْتِعْمَالَهَ فِي الْفَاسِدِهَا بِالْعَامِ اور جب نماز حقیقت میں فاسد ہو اور ان کے حقیدے کے لحاظ سے صحیح ہو تو یہ سبب نہیں منتا کہ متقاضی نہیں ہے کہ مولان نے نماز کو فاسد میں استعمال کیا یا صحیح اور عام میں نہ صحیح بل فاسد میں استعمال کیا ٹھیک ہے اب یہ سبب وَالْاستِعْمَال فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ فِي قَوْلِهِ علیہ السلام فَلَوَنَّا أَحَدًا سَامَنَا حَرُهُ قَانَكَ ذَلِكَ اَيْ بِحَسَبِ اِتْقَادِهِمْ اَوْلِ الْمُشَابِحَتِ وَالْمُشَاکَلَةِ یا ہم کہیں گے کہ ان کی نماز مشابہت رکھتی ہے صحیح نماز سے یا مشاکلت رکھتی ہے صحیح نماز سے یا ہم یہ کہیں گے کہ نماز ان کے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے نکاح ان کے عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے وَمَنِي عَمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةِ انشاء نہیں یارا نہیں نہیں ابھی جو پہلے اس کی بات سمجھلو پھر اس کی بات اشکال کرنا وَفِرْ رِوَایَتِ الثَّانِيَا النَّهِيُ لِلْإِرْشَادِ عَدْمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّلَاةِ یا مولا نے جب کہا ہے کہ دائیس صلات ایام اقراء ایک یعنی مولا اسے ارشاد کر رہے ہیں یہ عمر ارشادی ہے عمر تکلیفی نہیں ہے نئی تکلیفی نہیں ہے کہ وہ قدرت رکھتی تھی نماز پڑھنے پہ فاسد نماز پڑھنے پہ قدرت رکھتی تھی بلکہ مولا ارشاد کر رہے ہیں اسے کہ تم نماز کے اوپر قادر نہیں ہو دائیس صلات ایام اقراء جو مشتدین بلکہ آج کے تمام مشتدین جو ہے وہ علیہ السلام کے پیش نماز صحیح کرا دیتے ہیں خاص طور پر اچھ کے موقع پڑھتے ہیں پر نماز نہیں ہوتی تو پھر اس کے موقع پیش پڑھنا کیوں جائز ہے ہاں یہ نہیں یہ بھی اس دلیم میں مکنی نہیں اس کا جواب دیتے ہیں صلات ایام اقراء ایک یہ یہ لکھو یہ دائیس صلات ایام اقراء ایک لکھو دائیس صلات دال این یا دائی یا یا لکھو نا ہا کیوں لکھ رہو پوری یا لکھو چھوٹی یا ہاں دائی السلات السلات ایام اقراء ایک دائیس صلات ایام اقراء ایک لکھیں آپ محمد علی لکھ لیا دائیس صلات ایام 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 یہاں نئی تکلیفی نہیں ہے بلکہ امر ارشادی ہے نئی تکلیفی نہیں ہے اقراء ایک حمزہ کاف کاف لگاؤ چھوٹا کاف چھوٹا کاف نہیں یہ یہ والا کاف ٹھیک ہے یہاں یہاں نئی تکلیفی نہیں ہے بلکہ امر ارشادی ہے امر ارشادی ہے یہاں نئی تکلیفی نہیں ہے بلکہ ان امر ارشادی ہے ارشاد کر رہے ہیں مولا اسے کہ تم نماز پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتی صحیح نماز پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتی جی نہیں مولا اسے ارشاد کر رہے ہیں کہ تم اگر پڑھنا بھی چاہو صحیح نماز تو نہیں پڑھ سکتی تم قدرت نہیں رکھتی نماز پڑھنے پہ مولا ارشاد کر رہے ہیں اسے نہ یہ تکلیف ہی نہیں ہے بلکہ عمر ارشادی ہے دعیس صلات ایام اقرآ ایک کیونکہ نماز پڑھنا تو حرام ہے جب حرام آگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہ پڑھی نہیں سکتی تو جب مولا نے کہا دعیس صلات ایام اقرآ ایک تم جو سمجھ لی ہو کہ تم نماز پڑھ سکتی ہو تو تم نماز نہیں پڑھ سکتی نماز سے دوری اختیار کرو نہ یہ کہ تم نماز پڑھ سکتی ہو یہ بھی اس میں آگے پوری بحث ہے ابھی سبر وَإِلَّا كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْعَرْكَانِ وَسَائِرُ مَايُوْتَبَرُ فِي الصَّلَاتِ بَلْ بِمَايُسَمَّ فِي الْعُرْفِ بِحَا چلے یہ نقطہ جو ہے وہ اس کی بعد میں وضعات کر دوں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عمالی تیب بناتا ہے